موسیقی اور صاحب اختیار میر حمایوں مغیری صاحب تو ہم ان کو اپنے آفس میں ویلکم کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین مغیری اتحاد میر نظیر حسین مغیری صاحب ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے مغیری برادری کے حوالے سے اور مغیری برادری کے مسائل کے حوالے سے اسلام علیکم میر صاحب کیسے ہیں آپ خیرید ہیں ہم ویلکم کہتے ہیں آپ کو اپنے آفس میں اور ہمارے دیکھنےternal کو آوریونس کو بتائیے گا اپنی مغیری برادری کے حوالے سے ان کے مسائل کے حوالے سے مغیری برادری کے کافی مسئلیں موضوع ہیں جس سے کمبر شراغ کوڑنا ہے ویسا تو کوششن میں ہماری مغیرد دائم دے پر زیادہ تر جو ہے گاؤں کے سائے ادھر مسئلہ مسئلہ بہت ہے جب آپ پلیس کے مسئلہ ہوتے ہیں وفتکل کے مسئلہ ہوتے ہیں کئی ہزار اول مسئلہ ہیں جن میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مسئلے حل ہیں جتنا ہوتے ہیں کیونکہ میں تو تین سال باہت سے اپنے اعلیٰ تعلیم کے لئے پھر تعلیم مکمل ہی تمہیں واپسی آیا تو واپسی آنے کا مقصد نہیں تھا کہ اپنے ٹرائب کے لوگوں کے لئے کچھ کرنا ہے کچھ کرنا ہے ان کو شہود دینے ان کو بہت کی اعلیت بتانے ہیں ان کو اپنا حق دلوانا ہے جو ان کا حق ہے نہ جائے کہ کسی کے ساتھ نہ ہو ہم کی یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ اپنا حق دلوانا ہے مرصب یہ حق ہم انہیں کیسے دلوائیں گے ہم نے کیا سٹریٹیگی آف ورک کیا ہے کیا پلیننگ کیا ہے کیونکہ اگر ہم جاتے ہیں انٹیریئر میں تو کافی ایسی چیزیں دیکھنے کو آتی ہیں جو کہ نہیں آنے چاہیے تو ہم کیسے ان کو اپنا حق دلوانا ہے سر حق اس طرح آئے گا کہ جب تک ان کو شہود نہیں دیں گے تب تک حق نہیں دیں گے شہود میں جیسے کہ ان کو اپنا اسکول دیں گے تو ساریل دیں گے میں کوشش کرتا ہوں کہ سب مغیریوں کو بہتنا اپنے بچے اسکول دیں گے اپنی بیٹیاں چھوٹیاں دیں گے سب کو تعلیم دیں گے جب یہ تعلیم میں آئیں گے سب کو تعلیم میں آئیں گے جب یہ اپنا حق بھی دینا جانے گے ان کو پھر پتہ لگے گا کہ ہمارا حق کیا ہے اور ہمیں کیا حق لینا چاہیے تو میں حق جب بھی جاتا ہوں ان کو یہ تعلیم کا مشورہ دیتا ہوں تعلیم ہے تو ارسل ہے اس تعلیم اب جو تعلیم ہوئے وہ انسان کدھی انڈیپینڈل ہے معاشرے کی بنیاد ایڈوکیشن ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے بالکل آپ نے یہاں فرمایا تو تعلیم حاصل کریں گے تو یہ آگے بڑھیں گے اور میری کوشش ہے کہ زیادہ تر ہمارے انٹیج میں جھگڑے بھی بہت ہے دشمنیاں ہوتے ہیں یہ کبھائی بھی بھی بہت ہے میرا اس طرح بھی کانسلکٹ بہت ہے کہ یہ دشمنیاں نہ ہو اس پہ ہماری ترائیب کافی نقصان ہو گیا مغیری ترائیب میں کافی نقصان ہوتا ہے لوگوں نے ان کو یوز کیا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جھگڑے نہ ہو ہمارے دشمنیاں ہمارے دشمنیاں پورے سندھ میں ہیں کیونکہ جھگڑے سے کافی نفتان ہوتا ہے تو خدا رہا یہ چیزیں نہیں ہمیں ہمیں سسٹم کو چینج کر دیں ہم پرانے سسٹم چنیکل کی نئے سسٹم میں آنے اور ان کو چینج کر دیں مغیری برادری کی تعداد کتنے ہوگی کتنے تعداد ہوگی بیرسے تو جو ہمارا دشمنیاں وہاں پہ میں سکریباً ڈھائی لاکھ مارا بوٹ سکتا ہے ایک دشمنیاں ڈھائی لاکھ بوٹ کافی بوٹ ہے لیکن بدقسمتی سے ہمیں ہمیشہ ہمارے طرح کو یوز کیا کر دیں اور ہماری کوئی سننے والا نہیں تو اتنے بوٹ ہونے کے بعد جو بھی نہ کوئی ہمارا اسیمبلی تک ہے نہ کیاینا ہماری کچھ سے نہیں کر دیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اتنے دشمنیاں میں اتنا ڈسٹک اتنا ڈھائی لاکھ بوٹ ہے پتھر بھی ان کیسے مرسا کو تو آپ نے اپنی باتوں میں خود ہی بتایا کہ بیسک جو کمی ہے وہ ایڈیوکیشن جب تک لوگ اویر نہیں ہیں اویرنس نہیں ہیں جب تک وہ اپنے حق کو نہیں پہچانیں گے اگر ان کے اندر اویرنس آئے گی اسکولینگ پروپر ہوگی تو تب جا کے ان کو پتا چلے گا کہ ووٹ کی اہمیت کیا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے مرسا اپنی برادری کے حوالے سے ملسا کو دیکھا یہ میسے دیا تا رہا ہوں کہ اڈائی لاکھ بوٹ ہمارے ہیں آلا اور کانسا ہمارے سولہ لاکھ بوٹ سولہ لاکھ بوٹ سوہ لاکھ بوٹ ہمارے ہیں اڈائی لاکھ بوٹ ہمارے ہیں اور تک وہ اندر دو لاکھ بوٹ ہراندیویزن میں اس کے باوجود اگر ہم اسیمبلی تک نہیں جاتے تو ہمیں پیچھے دھگیلا جاتا ہے اللہ بھی بیلال صاحب کی بڑے مہربائیں جو ہمیں ہاری کمیٹی میں صوبہ ایک سیکری بنا دیا اس کی بڑی مہربائیں شکر گوزاروں میں اس کا لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے نا اگر آپ کو کوئی بندہ نہیں ملتا ہے کمبر صدا کون میں آپ شکار پر سلا کے بندہ اس کو ایمیں نہیں بنا دیو کیوں بھائی ہم بندے نہیں ہیں ہم پیپوس پاٹی کا وٹر نہیں ہیں ہم اس کے اپنے نہیں لٹتے پھر ہمیں بولا جاتا ہے آپ نے آزاز لٹتے اسی طرح مجبوری ہے بھائی آپ ہمیں ٹکٹ دو آپ ہمیں پرموٹ کرو ہم آپ کے لئے آپ کے اسیمبلی میں آنگے تو انشاءاللہ اگلی حکومت میں امیر رمائیو خان کے لئے انشاءاللہ ہمارے پہر ہی ہیں جتنے بھی مغری قوم اگر مجھے سن رہی ہے میں لائف میں کل رہا ہوں تو اس کو میں یہ بولوں خودارہ اپنے آنکھیں کھولو یہ سوزنے کا موقع آگے اس کو اسیمبلی ملیں گے تو ہمارا سب کا اچھا بھلا ہوئے گا ابھی آپ روتے ہو کہ ہمیں کچھ نہیں ملا جب اپنا بندہ نہیں ہوگا آپ کیسے دے گا اگر چانڈیو بھائی ہے تو وہ اپنے چانڈیو کو نوازتا ہے اگر مکسی ہے تو اپنے مکسی کو نوازتا ہے جنے جو اپنے کو نوازتا ہے وہ جو ابھی میرا نہیں ہے وہ اپنوں کو نواز دے گا ہر بندہ اپنے بھائی کو نوازتا ہے سمجھے گا تو ابھی انشاءاللہ ہماری سٹکل یہ ہی جاری ہے میر صاحب کی بڑی مہربانی جس طریق سے یہ مغیری برادری میں جاتا ہے جس طرح یہ کوشش کرتا ہے تو اس کی بڑی مہربانی یورپ سے اپنے سالیں چھوٹ کے ابھی پاکستان میں آیا ہوا ہے تو ہم مغیری کو سب کو چاہیے کہ میر صاحب کو آگے پرموٹتا ہے اور میر صاحب پیچھے لگے آپ کا برادری کے لیے میسیج ہے کہ آپ اپنے بھائی کو اپنے سربراہ کو پرموٹ کریں انہیں آگے لے کے چلیں ان کی پوش بنائی کریں بلکل میں تو یہ دیکھو میر رومانی جس طرح بندہ تو ہمیں نہیں ملے گا یورپ جیسی زندگی آسان والے زندگی ہر چیز نہ مچھا رہے کوئی چیزیں لگ دری گاڑی لگ دری فلیٹیں وہ چھوٹ کہ اگر آپ کے لیے یہاں شکل کر رہے ہیں آپ کے دھر پر آتا ہے تو آپ کی بڑی میں خوش ردیب آپ والا شکر رہا ہے کوئی بندہ اٹھ کے آپ کے لیے آواز تو لے رہے اب اس طرح اٹھ کے ہمیں ڈیٹ کرتا ہے دو سو وانڈ والا بندہ وہ جیت جاتا ہے اب 80 سپاس جیت گیا مغیر کو وانڈ پہ نہیں ہونے چاہیے اگر پیپلز پارٹی ہمارے بندوں کے اوپر تو یہ لوگ بچ میں بلکل نہیں ہیں ہم تو پہلے سے جیئے لے پیپلز پارٹی کے آئے تک ہم بلکل رہیں گے جدی پشتی جیئے لے پیپلز پارٹی کے میں بلکل صاحب کو یہ ضرور اکرس کروں گا کہ میر رومیوں جیسے نو جان ہمارے پرموٹ کرو اس کو ٹکٹ دیا جائے جو نے جو کو دے رہا ہے آپ شکار پر سے بلا کر اس کو ایمینی بنا رہے ہیں یہ سب نائم صاحب ہی ہے اڈائی لاک وانڈ تو کم نہیں ہے سوڑہ لاک وانڈ ہمارے پورے پاکستان میں چینمین مغیر کرتا ہوں ہم سب اس کو دیں گے میں پیپلز پارٹی والا ہوں اس کی بڑی میرا اس نے بہت سے بخشا پہلے میں سینے نائم صدر تھا ڈیوزن کرا جیگا میں میڈیا سیکسری جی ناظرین جیسا جو آپ نے دیکھا یہ ہمارے ساتھ تھے جو کہ اپنی ماشاء اللہ سولہ لاکھ کمیونٹی کے اپنی برادری کے چیئرمین ہے مغیری اتحاد کے تو ان کا اپنی برادری کیلی بھی یہی میسیج تھا کہ آپ اپنے بھائی کو اپنے سربراہ کو پرموٹ کریں تاکہ یہ ان کیوچر آپ کے کام آئے اور اپنے سربراہ کو اپنی برادری کے اپنے کسی بھائی کو پرموٹ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کے درمیان میں رہتا ہے وہ آپ کی چیزوں کو سمجھتا ہے آپ کے دکھ درد میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو اجازت دیجئے مجھے آپ کا محضبان عمر سلطان عوان پھر ملاقات ہوگی کسی نئی جگہ کسی نئے شو کے ساتھ اسلام علیکم اللہ حافظ